اسلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس گاڑی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کیا سپورٹیج آج آپ کو بتاؤں گے اس کی نئی جنریشن کب تک آ رہی ہے یہ کیا واقعی میں واقسطان میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس طرح کے تمام صلاحات کے رہا بات آپ کو آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائیں گے تو ویڈیو آپ نے کنزے سکپ نہیں کرنی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل کا آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی اس طرح کی نئے ویڈیو آئے اس کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کیا سپورٹیج تیسٹ کرتے ہوئے دیکھا جا چکے جیسے کہ آپ کو بتا ہے جو اس کی کامویٹ ٹیٹر ہے یا اس کو آپ کزن بھی کہہ لیں ہونڈھائی ٹیو سون اس کی بھی نئے جنریشن آگئی ہے دنیا بھر کے کافی زیادہ ممالک میں اور کیا سپورٹیج کی بھی نئے جنریشن اسی کے ساتھ آنی تھی لیکن وہ پاسپونڈ ہوگی کیوں ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے یہ تکریباً پچھلے سال کے میڈ میں آ جانی تھی لیکن وہ جیسی جیسے اس کی ڈیزائن میں کوئی نہ کوئی نقص دیکھتے ہیں اس چیز کو وہ بہتر کر لیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بیس پیس دیں تو فیلال جو اس گاڑی کی انویلنگ کی دیٹ سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جون کی یعنی کہ 2021 کے جون کی انویلنگ کی دیٹ سامنے آ رہی ہے وہ جہاں تک اس میں چینجز کی بات کر لی جائے تو اس میں آپ کو اب ہائیبریڈ ورجن بھی مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو لانگ ویل بیس والا ورجن بھی مل جائے گا جیسے کہ آپ کو ٹیوز فون مگرہ میں ملتا ہے ورلڈ وائیڈ اور جہاں تک بات کر لی جائے کہ یہ گاڑی پاکستان میں آ رہی ہے کافی میں نے دیکھا تھا کہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے کہ یہ گاڑی پاکستان میں آ رہی ہے تو فیلال تو یہ دنیا بھر میں نہیں لانچ ہوئی تو یہ پاکستان میں کیسے آ سکتی ہے اب اس کے وائیڈ وائیڈ لوچنگ میں بھی کافی زیادہ ٹائم ہے اور آپ پاکستان میں اس گاڑی کو کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس میں آنے میں کبھی کافی زیادہ ٹائم پڑھا ہو گیا اس کے بارے میں کوئی بھی فردر انفرمیشن آتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کا تو آپ کو بسان دائی ہوگی ملتا ہوں آپ سے اپنی اسی طرح کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ